ناظرین اس وقت جو آپ گھوڑا ہمارے پیچھلی سیٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ دیسی نسل کا گھوڑا ہے نیزے بازی میں استعمال ہوتا ہے اس نے بھی کافی سارے انامات حاصل کیا ہے یہ جلہ بکھر میں بہت مشہور قسم کا گھوڑا ہے تو اس کے مالک سے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں اور کوئی کہیں کہ اس کی مزید کیا کیا خصوص جیاد ہے تو کامران صاحب آپ بتائیں کہ نیزے بازی میں یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیور دیسی گھوڑا ہے اس کے جو کان ہے کانوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ گھوڑا کون سی نسل کا مکس ہوتا ہے یا دیسی گھوڑا ہوتا ہے یہ بلکل بچہ ہے موں سے کھیرہ بچہ اس کی ایج ہوگی تقریبا ابھی 16 سے 17 مہینے اس کی ایج ہے اس گھوڑے کی اور یہ گھوڑا ابھی ہم نے کام پہ بھی لگایا ہے بلکل ڈانسر گھوڑا ہے یہ پچھلے دنوں میں یہ ایک میلہ بھی بھاگ کیا ہے نوے موڑ میں ایک میلہ ہوا تھا وہاں پہ اور یہ تیسری نمبر پہ یہ گھوڑا آیا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ ابھی بچہ ہے بچہ ہو کے بھی انشاءاللہ اتنا اچھا کام دکھاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے جتنے پیارا یہ آج کار ڈانس کر رہا ہے ٹھیک ہے جب یہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ جاتے تو وہاں پہ سب سے پہلے ہمارے استاد محترم کالو پلیار صاحب اسے ڈانس کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ساست اسے نیزے بازی پہ بھی اس بچے کو لگا دیا انشاءاللہ یہ گھوڑا تین سے چار مہینے میں نا ہم نے یہ چار لاکھ رپے کبھی کسی کو نہیں دینا یہ بہت پیارا بچہ ہے بہت پیارا اس کی کیا بات ہے اس گھوڑے کی ابھی یہ بلکل بچہ اور اس کی اتنی ہائٹ اور اتنی لمبائی ہے جیسے یہ ڈھائی سال یا تین سال کا ہوگا تو پھر تو یہ اس کی بات ہی اور ہوگی جی ناظرین ابھی آپ دیکھ سکتے کہ یہ وہی گھوڑا ہے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے یہ دیسی نسل کا گھوڑا ہے اور استاد کالپنیار صاحب جو کہ گھوڑا ٹریننگ کے بہت ہی مشہور اور مہر ایکسپارٹ جانے جاتے ہیں پورے پاکستان میں اس کا چرچہ ہے اس کے نام کا چرچہ ہے کیونکہ پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں گھوڑا ٹریننگ کی خدمات سر انجام دیتا ہے اس وقت وہ اس دیسی گھوڑے کو ٹریننگ دے رہے ہیں ڈانسیں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھوڑا اتنی کا عمر میں بھی اس کی ڈانس کے بہت چرچے ہونے لگے ہیں پچھلے دنوں میں اس نے نوے موڑ کے ایک میلے میں ڈانس کر کے عوام کو بہت ہی متصر کیا اور عوام اپنا نام بنا لیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں گھوڑے یہ پہلا جو گھوڑا ہے یہ کمیت گھوڑا اس کی ایج چھ سال ہے اور یہ برزیلہ بکھر میں اپنی نویت کا واحد گھوڑا ہے یہ دیکھیں ساتھ کالو پلیار صاحب جو کہ ٹریننگ دے رہے ہیں گھوڑے کو کم عمری میں اتنی ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں نوے موڑ میں انہوں نے اپنا نام کمایا ہے تو مزید آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ گھوڑا کتنی حد تک اگے جا سکتا ہے ڈانسنگ میں بھی ریسنگ میں بھی نیزہ بازی میں بھی یہ بہت مہارت رکھتا ہے موسیقی